موسیقی 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 جوہر ٹاؤن دھماکے کے زخمی جنہ اسپطال میں زیرے علاج خاتون بارہ سالہ بچے اور پولیس اہلکار سمیت سات افراد داخل چار کی حالت تشویشناک خاملہ خاتون وینٹی لیٹر پر مصنوع سانسے لے رہی ہے پولیس اہلکار کو مین آئی سیو میں منتقل کر دیا گیا موسیقی موسیقی رضاتی رجش یا کچھ اور معاملہ کہانا میں ناملوم افراد نے پولیس اہلکار کو قتل کر دیا عبدالقیوم کو گھر کی چھت پر کلہاری کے وار کر کے موت کے ایک گھار ٹتارا گیا عبدالقیوم مورڈل ٹاؤن میں جوڈیشل ڈیوٹی پر معامل تھا پولیس نے لاش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی سی سی پیو کا قتل کے واقعے کا نوٹیس ایس پی مورڈل ٹاؤن کو مقدمہ درج کر کے ملزیموں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا شہر میں ڈاکوں کا راج برقرار سلامت پورا کے علاقے میں سٹور پر ڈیگیتی کی بڑی واردہ ڈاکو اسلحے کے زور پر شہری سے ساڑھے چار لاکھ روپے لوٹ کر پرار راہور نیوز نے واردہ کی فورٹیج حاصل کر لی پولیس نے اتحال واقعے کا مقدمہ درجنا کیا منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات لیگی ڈینوما حمزہ شہباز کی ایف آئیے میں پیشی حمزہ شہباز ریلی کی صورت میں ایف آئیے دفتر پانچے لیگی کارکنوں کی جانب سے حمزہ شہباز کی گاڑی پر پولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں ایف آئیے دفتر کے باہر سیکیورٹی کیس سخت انتظامات ازادی چوک کے قریب میٹرو بس میں آگ بھڑک اٹھی میٹرو بس جل کر خاکستر ہو گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو کے یمنے نے آگ پر قابو پا لیا ریسکیو ذرائع کے مطابق میٹرو بس میں آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی متاثرہ بس کو شادرہ سٹیشن منتقل کر دیا گیا مارس ٹرانزٹ ایتھولٹی میں واقعے کی تحقیقات شروع کر دی چوکر اور ٹرن اوور ٹیکس میں اضافہ واپس کنکلین برقرار تمام فلور میلز کو احتجاجاً تالے لگا دیے گئے آج گندم کی پیسائی نہیں ہوگی شہر میں آج آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ایف بی آر کے مطابق فائنانس بل میں ترمیم کے ذریعے تصحیح کر دی جائے گی فلور میل اسوسییشن کے مطابق ایف بی آر نے کوئی رابطہ نہیں کیا آج فلور میلز بند ہی رہے گی پلور میلز اسوسییشن کے ہرٹال کا معاملہ مارکٹ میں آٹے کا سٹاک کم ہونے لگا ڈیلرز کے پاس موجود سٹاک سے ہی آٹا دکانداروں کو سپلائی ہونے لگا غیر یقینی صورتحال پر دکاندار پریشان دکاندار کہتے ہیں کہ ابھی دو سے تین روز کا سٹاک موجود ہے ہرٹال کے اثرات سے عام سارک متاثر نہیں ہو رہا ہرٹال زیادہ دیر تک رہنے سے سپلائی متاثر ہو سکتی ہے مہنگائی 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 ہر طرف ایک ہی دوہائی سرکاری ریٹ لسٹ میں ساتھ سبزیاں مہنگی انتظامیہ ریٹ لسٹ پر عمل درامت کروانے میں ناکام پیاس 45 روپے، ٹیمارٹر 50 روپے، لہزن 190 روپے اور ادرگ 480 روپے کیلوپی روک برویلر گوش 313 روپے کیلو کی سطح پر برقرار فارمی انڈو کی قیمت میں وزید ایک روپے کا اضافہ قیمت 152 روپے فی درجن ہو گئی گرنے کے کاشتکاروں کے لیے تاریخی گام گورنڈر پنجاب نے شوگر فریکٹریز ایکٹ کے ترامیمی مساویدہ قانون کی منظوری دے دی نئے ایکٹ 2021 میں حسانوں کو ادائیگی کے حوالے سے بھی نئی شک شامل ترامیم کے بعد شوگر میلز گرنے کے کاشتکاروں کو بینکوں کے ذریعے ادائیگی کرنے کی پابند ہوں گی شوگر میلز حکومت کی مقررہ تاریخ پر ہی گرنے کی کرشنگ کر سکیں گی شہر میں ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسین لگانے کا عمل جاری اٹھارہ سال سے زائد عمر کے تمام افراد کی واکنڈ ویکسینیشن پنجاب بھر میں اب تک چوہتر لاکھ ستاسی ہزار نو سو اٹھاوند شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ایکسپو سینٹر میں سائنو ویکسین کا وافر سٹاک موجود بیرون ملک سفر کرنے والوں کو ویکسین لگانے کا مسئلہ برقرار آسٹرازینی کا ویکسین نہ پہنچ سکی ایکسپو سینٹر میں شہری سہولیات سے محروم شہری دھوپ سے بچنے کے لیے فٹ پات پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے شہری اپنی مدد آپ کے تحت کرسیاں شیڈ میں لگا کر بیٹھنے لگے لاہور میں کرونا وائرس سے مزید چھے افراد جاملہ شہر میں چوبیس کھنٹوں کے دوران چھے ایسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں مزید ایک سو اٹھانوے مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی مریضوں کے مجموعی تعداد تین لاکھ پینٹالیس ہزار چار سو چاس ہو چکی صوبہ بھر میں موزی وائرس سے مزید سولہ ہلاکتیں کل تعداد دس ہزار چھے سو اٹھاسی ہو چکی ایج پر ٹیکنیکل سٹاف اور آپریشنل گاڑیاں فیلڈ میں موجود رہیں گی سڑکوں کو ارکے گلاب اور فینائل سے دھویا جائے گا لاہور بیسٹ مینجمنٹ کمپنی نے سپائی پلان تیار کر لیا ٹرینے وقت پر آنا بھول گئیں کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی سولہ ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی خیبر میل تیز کا پاک بزنس کراکرم ایکس پیس لیٹ پہنچنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا تیز ہماؤں کے باعث لرجہ حیرت میں نمائیہ کمی پارہ پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان محفہ موسمیات کی شام کو بوندہ باندھی کی پیش ہوئی موسیقی